اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ تاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حافظ تاریخ ساتھ سچا تصیر و فاظتو مدارس انفو امیل کرتا ہوں آپ سب اچھے سے ہوں گے آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے اگرچہ ہمارا ہر ٹاپک اہمیت کا حامل ہوتا ہے لیکن یہ ٹاپک اپنی نویت کا ایک الگ ٹاپک ہے بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ اگر آپ اپنی کوئی جدار زمین گاڑی بنگلہ خریدنا چاہیں تو ہو سکتا ہے ان سب چیزوں کو لینے کے لیے بھی آپ کچھ کتنا ڈاکومنٹس کی صورت نہ پڑے اگر آپ کے نام کے اندر یا وضیت کے اندر وفاظتو مدارس کے سناد میں مکمل تبدیلی مقصود ہے تو اس کے لیے جو آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے وہ بہت زیادہ مشکل ہیں ان کی شرائط بہت زیادہ سخت ہیں اب اس کی ریزن کیا ہے آپ کہیں گے کہ اتنی مشکل ڈاکومنٹس اتنی مشکل کا غیف کس لی ہے اس کی وجہ یہ ہے نام یا وضیت میں مکمل تبدیلی کی صورت میں اس چیز کا خطشہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی سکیم کرنے جاتا نہیں جا رہا وہ کسی اور کی اصناد کو اپنے نام یا اپنے وضیت کے ساتھ اس کو منتقل تو نہیں کر رہا تو اس نے سکیم سے بجنے کے لیے اس کے لیے اتنے سخت قوائد وضوابط رکھے گئے ہیں تو میں اس لیے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے جب بھی آپ کسی بھی ادارہ میں اڈمیشن لیتے ہیں اور آپ کا سب سے پہلا بورڈ کا اڈمیشن ہوتا ہے تو کوشش کیا کریں اپنے ڈاکومنٹس کے مطابق داخلہ فان میں تو اس کو فیل کیا کریں کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا تھا مدارس کے اندر کسی بھی طالبہ یا کسی طالب علم کا نام کوئیا کہ تھوڑا سا مطلب ہے کہ اس سے ہٹ کر ہوتا تھا مثال کے طور پر کسی کا نام حمد افان ہے اب وہ جامعہ کے اندر اگئے استاذ نے کہہ دیا یار آپ کا نام بجائے افان کے نام آپ کا نام حمد ابوبکر سے ہی رہے گا تو وہ کیا کہتا تھا طالب علم اچھا آپ میرا نام عمد بکر رکھ دیں یا محمد عمر رکھ دیں ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہمارے جو ہمارا برس اڈکیٹ ہے یا بے فام ہے اس میں تو ہمارا نام محمد افان ہے یہ تو مکمل تبدیل ہی ہو جائے گی تو کیا بنے گا لیکن وہ اس نتیجہ کو خاطر میں نہیں لاتے اور اپنا نام کیا کہتے تھے ہمارا نام یہ لکھ دیں وہ لکھ دیں جس وجہ سے ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ پہلے ہوتا تھا اب ایسا نہیں ہے اب تمام بورڈ کے اندر اس بات کو یقینی بنائی جاتا ہے جب پہلے اڈمیشن ہوتا ہے تو اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں داخلہ فام کے لیے برس ایڈکیٹ کمپیوٹرائز ہونا یا اس کے ساتھ ساتھ بے فارم کمپیوٹرائز اس کا ہونا یا میٹ کی کسند کا ہونا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی اڈمیشن لیتا ہے تو اس کو شرائط کے ساتھ ایکسیٹ کیا جاتا ہے اس وجہ سے اب یہ جو بلتی ہیں بہت حد تک ہی کم ہو گئی ہیں بلکہ مادوم ہو گئی ہیں لیکن یہ بلکل ختم نہیں ہو سکتی یہ تو میں ناکہ بتایا کہ یہ تو اگر کسی نے اپنا نام خود چینج کر دیا جانے کے اندر یا کہیں بھی لیکن بعض اگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ نام اندہ اپنا خود چینج کرتا ہے اور اس کے لیے وہ سرکاری طور پر اپنے نام اور وندیت میں چینج جاتا ہے اپنے کچھ وجوہات کی بناگر تو اس کے بعد جب وہ اپنے سرکاری ڈاکومنٹس میں تبدیلی کروا لیتا ہے تو پھر وہ اپنی ان اثنات کو بھی اپنے سرکاری کاغذات کے مطابق درست کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے یہ خواہف چاہیے ہوتے ہیں اور دوسری ایک میں ضروری بات کی یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ بعض اوقات ہم اپنا جب آئی ڈی کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس نام کے سپیلنگ کے اندر یا اگر اردو میں بھی تو لکھا ہوا ہے تو اس کے وہ کیا کرتے ہیں نکتوب آگے پیچھے کر دیتے ہیں تو بندہ واضح اوقات وقتی تو ان کو صحیح معنو میں چیک نہیں کرتا اور جلدی میں وہ ڈاکومنٹس لے آتا ہے وہ تو بعد میں جب وہ کہیں اپلائی کرتا ہے یا نیشن لیتا ہے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ میرے تو ڈاکومنٹس میں یہ فرق ہے میں آپ کو اس کی جیتی جاگتی مثال دیتا ہوں ابھی میرے انتہائی قریبی دوست ہیں ان کی اثنات کا معاملہ تھا تو ان کو سب سے پہلے آئی بی سی سی کی گئی اٹسٹیشن میں نے کروائی افاق مدارسے اس کے بعد انہیں آئی بی سی سی کروائی جب ہم ایچی سی میں پہنچے تو بعد میں پتا چلا کہ ان کی ولدیت جو اثنات جو افاق مدارس کے اندر ہیں اس میں ولدیت لکھی ہوئے زبیر جب آئی ڈی کارڈ کو غور سے دیکھا تو زبیر کے بجائے زیبر لکھا ہوا تھا یعنی کہ بے کی جگہ یہ کے نکتے اور یہ کی جگہ بے کے نکتے اس وجہ سے اب اس کو انتہائی پریشانی کا سامنا ہے تو میں نہیں چاہتا کوئی بھی آپ کوئی بھی اور طالب یا طالبہ اس مشکلات کے شکار ہو تو لہذا اپنا آئی ڈی کارڈ بنواتے وقت ضرور اس چیز کا احتمام کریں اور فکر کریں اور وہیں تسلی کریں کہ آپ کے کلی ڈاکومنٹس ہیں آپ فارم کو اچھی طرح چیک کریں جب آپ فارم جمع کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جب آپ کو آئی ڈی کارڈ آپ کا مل رہے آپ تب بھی اچھی طرح تسلی کریں کہ اس قسم کی غلطی جو ہوتی ہے وہ ہوتی بھی نہیں کی وجہ سے ہے لیکن بعد میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اپنے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اور اس کے قواف اور شرائط بتانے سے پہلے ایک ضروری نوٹ میں نے یہاں دیا ہے آپ امیرس وائٹ بورڈ پر نظر آ رہا ہوگا تو ضروری نوٹ یہ ہے کہ اثنات کے اندر مکمل تبدیلی کی صورت میں نام یا ولدیت ایٹ ایٹ ٹائم کسی ایک میں تبدیلی ہو سکتی ہے اگر دونوں میں مکمل تبدیلی ہے تو وہ فاق البندارس کے اثنات آپ کی درست نہیں ہوں گی سب سے پہلی شرط کیا ہے یہ ضروری نوٹ ہے ان کی شرائط میں شامل سمجھیں یا لگ نوٹ سمجھیں مکمل تبدیلی کی صورت میں اثنات آپ کی ادارہ اس وقت درست کرے گا جب نام یا ولدیت کسی ایک میں درست کی آپ کی مطلوب ہو اگر آپ کہیں جی میرا نام بھی الگ ہے اور میری ولدیت بھی بالکل مختلف ہے اور میں اس کو جہیں اکرانا چاہتا ہوں تو نہیں ہوں گا یہ بات آپ کے ذہن نشین رہے اب چلتے ہیں اپنے جو تبدیلی کے قوایف ہیں ان کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلا جو شرط ہے دفتر کی وہ یہ ہے کہ مطلقہ طالب علم یا طالبہ نے جس جامعہ سے جو جو درجہ پڑھا ہے اس مدرسے کے لیٹر پیٹ پہ تصدیق نامہ تصدیق نامہ میں بتا چکا ہوں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ اس میں اس چیز کو مینشن کیا جاتا ہے تصدیق کی جاتی ہے فلاں بن فلان ہمارے جامعہ کا طالب علم ہے اس نے فلاں فلاں درجہ ہمارے جامعہ پڑھا تو اس کی اثنات میں یہ جی غلطی ہے لہذا درست کی کی جائے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں لیکن یہاں یہ ہے کہ اس نے فارم کے اندر جو وہ درخواست لیٹر پیٹ پہ لکھی ہوگی اس میں صراحتاً اس چیز کا ذکر کیا گیا ہوگا کہ ان کا اصل نام یہ تھا بعد ازائن انہیں چینج کر لیا یا جو بھی ہے اس چیز کو صراحتاً ذکر کریں گے لہذا اس کا نام پہلے یہ تھا اب چینج کر کے یہ رکھ لیا گیا ہے تو لہذا ادارہ اس چیز کی تصدیق کرتا ہے کہ اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ سرکاری اس کے مطابق بالکل درست ہیں ہم اس کی تائید کرتے ہیں تو اس چیز کو صراحتاً بیان کریں گے ایک اور بات کی وضاحت کرتا چلوں اگر ایک درجہ اگر چار درجے یا پانچ درجے متوسطہ اور حفظ یہ ہو سکتا ہے اگر اس نے مختلف مدارس سے پڑھے ہیں تو ہر جانے کے لیٹر پیٹ پہ الگ الگ درخواست لکھانی ہوگی اور ہر درخواست کے اندر یہ وضاحت دربار ہوگی اگر یہ سارے درجہ ایک جانے میں پڑے ہیں تو پھر ایک ہی جانے کی جو ہوگی لیٹر پیٹ ہوگا اسی پہ یہ سب کچھ لکھا جائے گا اور وضاحت ضروری ہے اگر یہاں مطلقاً اس چیز کا تبدیلی کا ذکر کیا گیا اور صراحتاً وضاحت نہیں کہ گئی تو تبدیلی نہیں ہوگی یہ پہلی شرط ہوگی اب دوسری شرط کیا ہے یہی وفاق مدارس کی طرف سے جاری کردہ فارم آپ فارم ڈانلوڈ کرنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ اس کو فیل کریں گے میں نے آپ کو بتایا وہ اس کا فیل کرنے کا طریقہ بھی بلان جگہ تصویر لگنی ہے اس کے بعد یہ ہے جہاں سے سب سے آخری درجہ پڑھا ہے آپ نے وہ جامعہ اس چیز کی تصدیق کرے گا اس فارم کی تصدیق کرے گا اور اس پر کہہ ہے محتمم کے دستر وہاں ہوتے ہیں اور جامعہ کی مہرتی یہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن اس جامعہ سے جہاں آپ نے سب سے آخری درجہ پڑھا ہے اور یہ وفاق مدارس کی طرف سے جاری کردہ فارم نمبر دو ہے جو مکمل تبدیلی کے لیے وہ ہے نام یا مزدیت کی مکمل تبدیلی کے لیے جو فارم استعمال ہوتا ہے وہ درسکی کا فارم نمبر دو ہے یہ دو چیزیں ہو گئی تیسے نمبر پہ کیا ہے ایک عدد رمگین تصویر پاسپورٹ سائز اس طالب علم یا طالبہ کی وہ جو جہاں آخری درجہ پڑھا ہے بڑا وہ مطمئن اس چیز کی تصدیق کرے گا اس بات کی تائد کرے گا کہ آیا کے جس طالب علم کو ہم تصدیق نامہ ایشو کر رہے ہیں تو یہ تصویر جی اس کی موجود ہے یہ حقیقی میں یہی طالب علم ہے کسی اور کی نہیں ہے کوئی سکیم نہیں ہو رہا تو لہٰذا وہ اس جامعہ کا مطمئن اس کی تصدیق کرے گا بقیدہ پکچر کے اندر وہ پیاتر کا مہر لگائے گا اور اپنے تصدیق کرے گا اور اس بات کی تصدیق ہوگی کہ اس کے اندر کوئی غلط بیانی نہیں ہے مقصد یہ ہے تین ہوگئے بھائیس چوتھے نمبر پر ممتانہ آپ کو چاہوں گا کہ امیدوار کے نام میں تبدیلی کی صورت میں کیا کیا چیز ضرورت ہوگی اس کے لیے دفتر کی طرف سے شرط ہے کہ اس نے اپنی اپنا نام یا وزدیت جہاں چینج کیا ہے تو سب سے پہلے جس بنیاد پر اس نے چینجنگ کی ہے اب وہ بنیاد شنافتی کار بھی ہو سکتا ہے وہ بنیاد میٹری کی صندب بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ادارہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے جب تبدیلی کروائی تھی تو آپ کے جو غلط قوائف تھے اس کی بھی مصدقہ نقل پیش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے جو تبدیلی کر لی ہے اس کے مطابق اپنے درست کروانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی فوٹو کافی مصدقہ فوٹو کافی وہ بھی ساتھ رف کریں مختصر یہ کہ کاغذات سرکاری قوائف جب آپ کے غلط تھے اس کی بھی مصدقہ فوٹو کافی جب آپ نے درست کروانا لی ہے اس کی بھی مصدقہ کافی وہ دونوں آپ کو وفاق المدارس کو جمع کرانی ہوں گی یہ ان کے قوائف میں شامل ہے یہ چاہر ہوں اب پانچ نمبر میں یہی ہے کہ اسی طرح اگر والد کے نام میں مکمل تبدیلی ہے تو والد کے نام کے بھی یہی سیم کاغذات ہوں گے میٹری کسند ہو سکتی ہے شنفتکار ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو اس کے لیے بھی جو شک نمبر چار کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ اسی طرح جو ان کے ساتھ کا غلط قوائف تھے اس کی بھی مصدقہ کافی ساتھ لگانی ہے اب جب قوائف درست کروانا لی ہے اپنے سرکاری کاغذات کے اندر تو اس کی بھی مصدقہ فوٹو کافی آپ نے ساتھ لگانی ہے یہ میں آپ کو والدیت میں بتا رہا ہوں کہ چار نمبر کے شک کے اندر جو میں نے امیدوار کے نام کے ساتھ تبدیلی کے لیے قوائف درکار تھے وہی والدیت کے لیے درکار ہوگے اب چھٹی شک کیا ہے اب والد کے نام کے تبدیلی ہے مکمل تبدیلی ہے تو ان شکوں کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کچھ زیاد چیزیں درکار ہوں گی وہ کیا ہے اگر والد کے نام میں یاد رہے اگر والد کے نام میں مکمل تبدیلی ہے تو اس کیلئے زمین کی جو فرد ملکیت ہوتی ہے اس کی مصددے کا کاپی مکان اگر مکان ہے مکان کی جس بھی اور اسی طرح والدہ اور والد کا جو نکاح نامہ ہوتا ہے یا بیٹری کی سند ہے کچھ بھی ہے اس کیلئے آپ نے مصددے کا فوٹو کاپی لگانی ہے ٹھیک ہے نا یہ چیزیں تو ضروری ہیں یہ اس وقت ہے جب بندیت میں تبدیلی ہو تو اوپر والی شک تو میں نے آپ کو بتا دی وہ چار نمبر شک والے ہی ڈاکومنٹس آئیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ زمین کی فرد ملکیت مکان کی جسٹری جب والد اور والدہ کا نکاح نامہ مصددے کا اس کی فوٹو کا بھی انس قوائف کے ساتھ لگانی ہے یہ چیزیں نمبر شک ہو گئے اب سات نمبر پہ کیا ہے سات نمبر پہ یہ کہ اپنے صوبہ سے کسی مستند اخباری جو مستند اخبار ہو اس اخبار کے اندر اشتہار دینا ہے اور یاد رہے اشتہار کے اندر صراحتم بتانا ہے کہ یہ یہ تبدیلی مقصود ہے ناملدیت غلط نام بھی منشن کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ درست کی بتانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے سرکاری کاغذات کے اندر بھی یہ یہ چیز اب ہم نے درست کروا لی ہے یہ ساری چیزیں صراحتم اخباری بیان کے اندر اخباری اشتہار کے اندر موجود ہوں اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی چیز پوشیدہ نہ رکھی گئی ہو تو یاد نے اخباری بیان دینا ہے جس میں صراحتاً آپ کی جو تبدیلی ہے اس کا سی کرو اب آٹھوے نمبر پہ آتے ہیں ابھی یہاں شرائط ختم نہیں ہوئی شرائط مزید سے مزید سخت ہوتی جا رہی ہیں اب آٹھوے نمبر پہ کیا ہے آٹھوے نمبر پہ بیان حلفی ہے اب بیان حلفی بھی اسی طرح آپ نے وہاں صراحتاً لکھنا ہے کہ محلفاً بیان کرتا ہوں یا کرتی ہوں جو بھی ہیں کہ میرے اسناد کے اندر وفاق مدارس کی جو اسناد ان کے نام یا ولدیت یہ یہ لکھی ہوئی ہے جبکہ میرے سرکاری ڈاکومنٹس کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے لہذا میں ان کے مطابق درست کی کروانا چاہتا ہوں اگر اس کے اندر میں کہیں غلط جانی کرتا پائے جاؤں تو میں اس کا خود ذمہ دار ہوں گا تو آپ کی جو تبدیلی ہے اس اسٹام پیپر کے اندر بھی صراحتاً اس چیز کا ذکر ہو کوئی چیز اس میں پوشیدہ نہ رکھی گئی ہو اچھا اس کے ساتھ ساتھ اب بعد یہاں ختم نہیں ہوئی کہ آپ نے اسٹام پیپر بنوا لیا یا اس میں صراحتاً آپ نے ہر چیز کا ذکر بھی کر دیا اس کے ساتھ ساتھ آٹھے نمبر پہ یہ بھی ہے کہ وہ جو اسٹام پیپر ہے بیان حلفی ہے جس پہ آپ نے ہر چیز منشن کیا ہے صراحتاً ذکر بھی کیا یہ کافی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ اس اسٹام پیپر پر مجسٹریٹ عدالت کے جو مجسٹریٹ ہے یا سیول درجہ اول کا اس کی بھی تصدیق ضروری ہے اس کی تصدیق ضروری ہے اور اس تصدیق کے ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی اس کے اندر وضاحت ہوگی کہ جو میں تبدیلی کروا رہا ہوں یا کروا رہی ہوں اس نام اور ولدیت کی میرا کوئی بہین یا بھائی نہیں ہے اس نام اور ولدیت میں میرا کوئی بھائی یا بہین نہیں ہے اس چیز کی بھی وضاحت دینی ہے اس کے بعد آیتیں ہیں نومہ عام ہوئی ہے جس طرح جامعہ کے جس طرح داخل خارج مطلقہ جامعہ سے تصدیق شدہ ہو میں آپ کو پہلے ہی کئی دفعہ بدا چکا ہوں یہ آٹھ نمبر پہ ہے اے سوری نو نمبر پہ ہے دس سوے نمبر پہ کیا ہے وفاق کے مدر سے پاس کردہ جتنی آپ کے پاس اصناد ہیں آپ ان کی فوٹو کاپیاں کر رہیں گے اور ان کی کسی گزٹڈ افیسر سے یا اپنے علاقے کا مصول یا بہت میں موسکس اس کی تصدیق شدہ ان سب کاپیوں کو بھی آپ ساتھ اٹیج کریں گے اس کے بعد آجیں گے گیارہ نمبر پہ اب یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے کیا کیے آپ نے مکمل کر کے دفتر کو ارسال کر دیئے اس کے بعد کیا ہے اگلہ شرط یہ دفتر کی جب آپ یہ ساری چیزیں دفتر کو ارسال کریں گے تو ہم اس درخواست کی چھان بین کریں گے اس چھان بین کرنے کے بعد جو ہے اس میں وفاق و مدارس جو ہے اس کو اختیار ہوگا کہ آپ نے جو ڈاکومنٹس بھیجے ہیں پھر ان ڈاکومنٹس کی چھان بین کے لیے وہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ مطالقہ ادارے سے اس چیز کی پوچھ گچ کر سکتا ہے کہ ہاں آیا کہ آپ نے ہمارے ادارے کو آپ کی طرف سے یہیے کاغذات ارسال ہوئے ہیں جیسے مجلسٹریر کی طرف سے اسٹام پیپر اور اسی طرح اخبار کا اختیار اگر وہ پوچھنا جائے یا اس کی تحقیق کرنا جائے تو وفاق و مدارس اس کو اختیار ہوگا کہ وہ اس چیز کی وہ لے سکتا ہے اس کے بعد آجتے ہیں بارہ نمبر پہ اس کے بعد جب اس نے درخواست دے گی منظور بھی کر لی دفتر میں اس کے بعد کیا ہوگا درخواست گزار کو بلائے جائے گا اس کو مطلب خط کی صورت یا فون کی صورت میں مطلب تحریر طور پر آگاہ کیا جائے گا کہ آپ یہاں مطلقہ ووڈ کو حاضر ہوں وہ یہاں حاضر ہوں گا مطلب مطلقہ طالب یا طالب اس کے بعد دفتر اس کا انٹریو کرے گا اس انٹریو میں اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں وہ اپنے سارے کاغذات جو ہے ان کو پیش کرنے کے بعد ان کو ادارہ کو مطمئن کر دیتا ہے تو اس کے بعد اچھا یہ جو درخواست ہوگی اس کو تین دفعہ بلائے جائے گا اگر وہ تین موقع میں سے اگر حاضر ہو گیا اور اس نے ادارہ کو مطمئن کر دیا تو کاروائی آگے چلے گی نہیں تو کاروائی روک نہیں جائے گی اور اس کا ہر چیز مستعد کرنی جائے گی تیرہ نمبر پہ کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وفاقل مدارس کو استیار ہوگا کہ کاغذات کی چھان بھی ان کے لیے کوئی بھی ثبوت یا قوائف طلب کر سکتے ہیں اور اس کے لیے اس کو مکمل یہ کاغذات ثبوت کے لیے پیش کرنا ہوگا مکمل یقین بھیانی نہ صرف کرانی ہوگی بلکہ مکمل داؤن کروانا ہوگا کہ یہ چیز میں نے فلان ادارہ سے ثبوت کے لیے لیے ہے اگر اس کی دفتر چھان بھی مکر رہا ہے تو یہ قالب علم بھی وہاں ہیلپ کرے گا کہ وہاں جائے گوا کی یہ ادارہ ہے اس سے وہ ہے تو اس میں وہ وفاقل مدارس کو یہ اختیار ہے کہ وہ ہر قسم کی چھان بھی مکر سکتا ہے ان سب قوائف کی کیونکہ ان میں بھی تو دو نمبر ہو سکتے ہیں اس لیے وفاقل نے اپنے پاس اختیار رکھا ہے اس کے بعد چودہ نمبر اور آخری یہ ہو ہے اگر درخواست منظور ہو جاتی ہے یہ سارے قوائف پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد بقیدہ طور پر وہ دوبارہ ایک درخواست لکھے گا وہ طالب ہے کہ میں نے یہ اپنے کاغذات اپنے وفاقل مدارس کے اثناء درست کروانی تھی اس کے لیے میں نے یہ اسمام کاغذات بھیجے تھے اب میری درخواست منظور ہو چکی ہے لہٰذا اب درست کی کے ساتھ میرا نام یہ ہے اور بلدیت یہ ہے یہ جو بھی ہے سارے قوائف لکھنے ہیں اب لہٰذا تمام کاغذات کمل ہونے کے بعد اب میری اثناء جلد جاری کی جائیں یہ کیا ہوگا یہ آخری شرط ہوگی اس کے بعد اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کی جو فیس ہے میں آپ کو پہلے ہی آپ کو فیس چارٹ دے چکا ہوں حفظ متوستہ اور عامہ کے لیے چارچہ سو پر نو سو لیکن جب یہ مکمل تبدیلی ہوگی تو ان اثنات کی جو فیس معمول کے مطابق جو نارمل ہے اس کی ڈبل فیس ہوگی مثال کے طور پر عامہ کی سنت کی چار سو ہے تو یہاں آٹھ سو ہوگی خاص اور عالیہ کی سڑھ چھے سو ہے تو تیرہ تیرہ سو ہوگی مطلب ہے جس جو آپ کی اثنات ہیں جو آپ کی جو آپ کی روائیمنٹ ہے جو جو اثنات تو آپ دیکھیں گے نارمل فیس ان کی کتنی ہے جتنی جس سنت کی جو نارمل فیس ہوگی اس کی ڈبل فیس آپ کو ادا کرنا ہوگی وہ آپ رسیل ساتھ لگیں گے تو انشاءاللہ کام آپ کا تب جا کے مکمل ہوگا امید کرتا ہوں آج کا یہ ہمارا ٹاپک انتہائی مشکل تھا میں نے کوشش کی اس کو اپنے آسان سے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کہیں سمجھ نہیں آتی تو مجھے کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بھی سمجھانے کی کوشش کروں گا امید کرتا ہوں میرے آج پہ فافید بھی آپ کے لئے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہا ہوگا اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری یہ ویڈیو نے آپ کو ذرہ برابر منارج دیا ہے تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں نئے آنے والے میرے چانل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ کے لئے اجازت دیجئے فی امان اللہ